حج کی دولت جسے ملنا پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اپ ڈیٹ ملی ہے باقی اپ ڈیٹ جو آئے گی انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دی جائے گی تو آج میں آپ کے لئے کچھ خاص چیز لے کر آیا ہوں تو جو ہمارے بھائی یا جو ہماری کسی بہن کو بھی اگر ضرورت ہو تو وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھی کیا ہے میرے بھائیوں بیڈیو پورا دیکھنا میں آپ کو کلام بھی سنانے والا ہوں اور شہ بھائی کی بلکل ایک اچھی ویزے کے تعلق سے بات بھی بتانے والا ہوں لیکن آپ لوگ اس چیز کو پر نہ جائیں آپ سوچیں کہ یار سلمان بھائی آج کیا کر رہے کوئی نہیں لیکن یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے آج کے اس دور میں کچھ ہمارے بھائی کچھ بہنیں ہماری اس کنڈیسن میں ہیں وہ بلکل پتلے دبلے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں کچھ اچھا فیل نہیں کرتے ہیں ہاں میں سچ کیا رہا ہوں میں صرف کسی اور اعتبار سے نہیں مجھے یہ چیز اچھی لگی اور اچھی لگی تو ہی میں نے اس کا پرچارم آپ لوگوں سے کر رہا ہوں آپ لوگوں میں اس کا فائدہ بتا رہا ہوں اسے میں بھی استعمال کر رہا ہوں ہمارے بھائی نے بتایا آسم بھائی نے کہ جب آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بتاؤ بھی لوگوں کو کہا کیا چیز ہے تو دیکھیں یہ ہے ہارمونا کی طرف سے ہارمونا اینڈ ہرول پروڈکٹ تو اس میں ایک بات اور بتا دو ہرول پروڈکٹ کی جو ہوتے ہیں چوکلیٹ فلوبر ہے یہ ہرول پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ تیسٹ ہی نہیں ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے چوکلیٹ کا فلوبر دیا ہے تاکہ آپ کو تیسٹ بھی آئے اور آپ کو فائدہ بھی ملے جو بھائی ہمارے صبح صاحب محنت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ جم میں جاتے ہیں یا اپنے گھر پر ایکسرسائج کرتے ہیں اس کا جو ہے دو چمچ استعمال کرنا ہے صبح کو ناستے کے بعد اور جم کرنے کے یا ایکسرسائج کرنے کے بعد دو چمچ پانی سے یا دوسر سے لے سکتے ہیں سو گرام سے اور ایک بات اور یہاں پر بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ایک دم بالکل سیف ہے جی ہاں اور ہارڈ والے یا جن کا بلیٹ پیسر ہائی رہتا ہے یہ جنہوں ہارڈ کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں اور کریں تو اپنے ڈوکٹر کی سلاح سے اس کو استعمال کریں دیکھئے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ڈلی میں اس کی کمپنی ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکریپسن میں دے دوں گا اور جو بھائی بھی اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک پر جائیں ایم اجون ساپ کو اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں اس کو میں کونٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا بھائی کا آپ وہاں سے ان سے کونٹیکٹ کر کرکا ساری ڈیٹیل میں بات بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک چیز میں آپ سے اور بتا دوں کہ اس میں کتنے سارے وینی کے معاملات دیئے ہیں میں زیادہ کچھ جانتا نہیں اس کے بارے میں لیکن جو اس پہ ہے وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آئرن ہے کیلسیم ہے پروٹین ہے بیٹامین بی تھری ہے بیٹامین بی سکس ہے بیٹامین ڈی تھری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زنک ہے اور بیٹامین بی ٹویل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ تب مجھے بتائیں گے کہ باقی میں سلمان بھائی یہ چیز بہت بہترین ہے بہت بڑی چیز ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ڈسکریپسن میں کونٹیکٹ نمبر بھی آئے گا بھائی کا اور لنک بھی دی رکھی ہے جس میں کہ آپ امجون سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے کوئی بھی اس میں یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ملائی گئی ہے جس سے کہ آپ کو کوئی بھی دکت آئے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو انشاءاللہ آپ جو اس کو پرچیز کریں تو لنک بھی دی گئی اور بھائی کا کونٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے جو بھائی پتلے دبلے ہے پریشان یعنی پتلے بن سا پریشان ہے وہ الحمدللہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا آپ کو شفا ملے گی اور آپ کی صحیحت انشاءاللہ بنتی رہے گی اور باقی جو اس کا استعمال کرنے کا معاملہ میں آپ سے بتا دیا کہ دو چمچ آپ کو اس کو ناستے کے بعد لینا اور دو چمچ ایک سر سائج کے بعد لینا ہے پچیس گرام اس کو لینا استعمال کرنا ہے باقی ڈیٹیل آپ کو کونٹیکٹ نمبر ڈسکرپسن میں دے دیا گیا ہے آپ اس پہ کونٹیکٹ کر کے اور معلومات کر سکتے ہیں اور بزن بڑھانے کے لیے میرے عزیزو یہ بہت ہی مفید ہے آپ اس کو استعمال ضرور کریں ایک بار انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا ملے گی اور آپ کا بزن بڑھتا چلے جائے چلی دوستو اب میں آپ کو سیہاب بھائی کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کچھ جان کری دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو کلام سنا ہوں تو ویڈیو میں بنجھے رہے ہیں پہلے کچھ جان کریں سن لیں اس کے بعد میں آپ کلام سن کے جائیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لوکیشن کیا ہے شہاب بھائی ابھی اسی امریز سر کے زلہ امریز سر کے گاؤں خاصا میں اور خاصا میں آفیا کٹس سکول میں ہی رکے ہوئے ہیں کیوں رکے ہوئے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ویڈیو ویڈیو میں پروولم آ رہی تھی شہاب بھائی کہ وہ لوگ کچھ اٹکلنے پیدا کر رہے تھے لیکن پاکستان کی ایک نیوز کے حساب سے میں نے سنا کے بیارے تھے کہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں تھی کورمنٹ کی جو عدی کاری تھے وہ بھی صحیح طریقے سارے کام پکے کر رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ ویڈیو نہیں دیں گے لیکن ہاں پاکستان کے وہ ہم نے آواز اٹھائی ہے ہمارے ایک بھائی ہے تنویر افرو جن کا چینل ہے پاکستان کے ہیں وہ انہوں نے بتائی تھی کہ ہم نے آواز اٹھائی سارے یوٹیوبروں نے تو آواز حکمرانوں تک وہ پہنچی پاکستان کے اور انہوں نے ویزے کے لیے کہہ دیا الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ شہاب بھائی کے لیے میں نے خود ایک شہاب بھائی کی زبان سے کی ویڈیو میں سنا ہے کہ شہاب بھائی نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہم ہمارا سفر سور ہو جائے گا اور ایک ہفتے میں پاکستان کے اندر ہم پہنچ جائیں گے میں بتا دوں کہ شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو پروڈکٹ تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا جو ہمارے بھائی جو بہنیں بزن بڑھانا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں بہت سیف ہے بہت ہی نیچورل ہے کوئی دکت نہیں ہے بلکل سیف ایک دم ہارٹ کے مریض والے اور بلیڈ پیسر کے جو ان کا ہائی رہتا ہو اور ہارٹ کے جو مریض ہے وہ اس کو جو نہ استعمال کرے بلکہ استعمال کرے تو اپنا پوچھ لیں ڈاکٹر کی صلح سے استعمال کریں تو شہاب بھائی جو ہیں ابھی بھی اسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں اور خوش خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ان کے ویزے کی جو پرولم چل رہی تھی وہ سولف ہو چکی الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ شہاب بھائی پاکستان کے اندر ہی انٹر ہو کے سعودی عرب کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ایران ایراک ہو کر مطلب اپنا سفر اسی راستے سے وہ تیہ کریں گے چین یا چائنہ کہیں سے ہے اور کوئی سے بھی دیس سب وہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ اور پتہ نہیں کس کی دعا کتنے دل سے نکلتی ہے بھائی میں آپ کو ایک ریکوٹنگ سن مانگو اگلی ویڈیو میں ایک بھائی اتنا رو رہا تھا اتنا رو رہا تھا کہ مجھ سے سنا نہیں گیا وہ اتنا رو رہا تھا اس بات کو سن کر کہ شہاب بھائی کو ویزا نہیں مل رہا ہے تو میرے دوستوں آپ نے جان لیا اور آپ چینل پر بنے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پل پل کی خبر ہم دیتے رہیں گے کہ شہاب بھائی کب وہاں سے نکلیں گے کب اپنا سفر شروع کریں گے آج ہے چھے اکٹوبر اور شہاب بھائی کو آج تقریباً ایک سو ستائیس دن ہو گئے ہیں اپنے گھر سے نکلے ہوئے اور وہی چونتیس سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفرہ بھی تیہ ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ بنے رہیں ایک ہمارے بھائی کی بڑی پیاری فرمائی سے اس کو میں پڑھنے کے لئے کوشش کر رہا ہوں اور آپ سنیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اپنے والدین کے لئے اور آپ کے دل میں عزت بڑھ جائے گی تو میں پہلے وہی سیر پیش کروں گا وہی والا سیر پڑھوں گا پہلے میں آج کہ جو ماباپ کے لئے ہیں کتنا دیکھیں حج کی دولت اگر میں آپ سے یہاں پہ سو پرسنٹ نہیں ایک سو دس پرسنٹ کہتا ہوں آپ حج کرنے جاؤ اور حج آپ کا مکمل آپ کر کے باپ سے آجاؤ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بات میری ماننی پڑے گی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے بس دعا کر دیں اللہ تو حج قبول کر لے مالک لیکن وہ جو بات میں بتاؤں گا کہ ایک بار سچے دل سے محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو اپنی امی ابو کو اپنے ماں باپ کو بس محبت کی نگاہ سے اگر نگاہ بھر کے دل کی گہرائی سے اگر تم نے دیکھ لیا نا انشاءاللہ تعالیٰ اولو میں اکرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول کا سباب ملے گا یعنی بالکل مکمل مقبول مکمل حج کا سباب تمہیں ملے گا سو پرسینٹ نہیں ایک سو دس پرسینٹ ملے گا تو دیکھیں کتنی بڑی عظمت ہیں والدین کی عزت کرو نماز پڑھو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو نماز کا بڑا خیال کرو اور نماز نہیں پڑھو گے تو بس زندگی ایسا لگے گی ادھوری سی بھائی نماز کا بڑا خیال رکھو والدین کی زدر کو چلی کلام سناتا ہوں پہلے وہی شیر پڑھو گا اس کے بعد پورا کلام حج کی دولت جسے مل نہ پائے حج کی دولت جسے مل نہ پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے حج جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کی قدموں کو وہ چوم لے جو ماں کی قدموں کو وہ چوم لے جو سنگِ اسود کو چوما نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے ذکر احمد سسینہ سجا ہے ذکر احمد سسینہ سجا ہے عشق ہے تماشا نہیں ہے اور وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں وہ بھی دل کوئی دل کے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل کے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے ذکر احمد سسینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے اور خوا کے پائے نبی موہوں پہ ملنا اتر ہو مو سطفا کا پسینہ خوا کے پائے نبی موہوں پہ ملنا اتر ہو مو سطفا کا پسینہ خوا کے پائے نبی موہوں پہ ملنا اتر ہو مو سطفا کا پسینہ ان کی چادر کا ٹکڑا کا پن ہو ہاں ان کی چادر کا ٹکڑا کا پن ہو اور کوئی تملنا نہیں ہے ان کی چادر کا ٹکڑا کا پن ہو اور کوئی تملنا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے اور سنے اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں جہاں تُو کہے گی ہاں پھر چلیں گے جہاں تُو کہے گی ارے اپنی مش کے تصاور میں تیبا اپنی آنکھوں سے آتا کا روزہ ہاں اپنی آنکھوں سے آتا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے آتا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل گئے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے لا مکاں تک ہے تیری رسائے اور گیت گاتی ہے ساری خدایں لا مکاں تک ہے تیری رسائے گیت گاتی ہے ساری خدایں لا مکاں تک ہے تیری رسائے گیت گاتی ہے ساری خدایں ہاں گیت گاتی ہے ساری خدایں وہ جگہ ہی نہیں تو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں تو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے اور ہم حسینی ہے کربل کے شہدہ دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا ہم حسینی ہے کربل کے شہدہ دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا ہم حسینی ہے کربل کے شہدہ دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا کفر کی تھمکیوں سے ڈرے جو کفر کی تھمکیوں سے ڈرے جو عاشقوں کا گلے جا نہیں ہے کفر کی تھمکیوں سے ڈرے جو عاشقوں کا گلے جا نہیں ہے وہ تھی دل کو کی دل گئے جگہ میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے دشمن مصطفی سے یہ کہے دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے دشمن مصطفی سے یہ کہے دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے دشمن مصطفی سے یہ کہے دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل گئے جگہ میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے جگر احمد سے سینہ سجا گئے عشق غیر تماشا نہیں ہے اب آخری شعر سنیں جو میں نے ماں کے اور باپ کے تعلق سے ماں باپ کے لئے کہا تھا آخری ہے محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ حج کی دولت جسے مل نہ پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے حج کی دولت جسے مل نہ پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو ہم ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو سنگے اسود کو چھوم آنے ہی ہے ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو سنگے اسود کو چھوم آنے ہی ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے پیارے ساتھیوں کیسا لگا آپ کو کلام میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنے رائے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں آپ آخر تک بنے رہے آپ کا تحید دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے بس آخر میں ایک ہی میسیج میرا دینا آپ کو کہ نماز پانچوں ٹائم کی پڑھیں اور ہماری بہنیں گھر پہ رہ کے پڑھیں ماں بہنیں اور بھائی مسجد میں باجماعت نواز عدا کریں مسجد میں ہمارے بھائی جا کے تو دوستوں اپنے والدین کی عزت کریں ہاں ماں باپ سے بڑھ کر یار میں دنیا میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی محبت دلم ہونے چاہیے اچھا کریں اور نماز کا بالخصوص خیال رکھیں یار نماز بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں اپنے والدین کی عزت کر لینا اور نماز پانچوں ٹائم کی پڑھ لی اور کسی کا دل نہ دکھایا لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئے تو انشاءاللہ زندگی میں چار چاند رکھ جائیں گے میں دعویٰ دیتا ہوں میں بادہ کرتا ہوں اور دعویٰ بھی کرتا ہوں اس بات الحمدللہ چلیے ملتے ہیں پھر ایک نئی لوکیشن اور نئے کلام کے ساتھ کل کو آپ کے سماتوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ کل کو ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور میرے بھی خیال رکھیں الحمدللہ چار لاکھ دس ہیار سبسکرائبر ہونے والے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میں تو کسی لائک نہیں ہوں سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ کا رحم و کرم ہے میرے والدین کی دعائیں ہیں تو آپ لوگوں کو میں سناتا رہتا ہوں ٹوٹی فوٹی آواز میں جیسا بھی لگا ہو کمنڈ بکس میں اپنے رائے بتائیں الحمدللہ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں